اکاش انانت ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے یہ کتنا وشال ہے اس کا کوئی ٹھوس اندازہ آج سے پہلے تک نہیں لگایا گیا تھا مگر برسوں کی محنت کے بعد اب کچھ ویگیانک یہ دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ انہوں نے برہمان کو ناب لیا ہے تازہ انمان کہتے ہیں کہ برہمان 93 ارب پرکاش ورش چوڑا ہے پرکاش ورش وہ پیمانہ ہے جسے سے ہم لمبی دوریاں نابتے ہیں پرکاش کی رفتار بہت تیج ہوتی ہے وہ ایک سیکنڈ میں قریب تین لاکھ کلومیٹر کی دوری تیہ کر لیتا ہے تو ایک سال میں پرکاش جتنی دوری تیہ کرتا ہے اسے پیمانہ بنا کر دوری کو پرکاش ورش میں نابتے ہیں اتنی لمبی دوری کو کلومیٹر یا میل میں بتانا بہت مشکل ہے اس لیے پرکاش ورش کو پیمانہ بنایا گیا ہے ہم جس دھرتی پر رہتے ہیں وہ سور مندل کا حصہ ہے سور مندل میں نو گرہ ہیں جو سورج کا چکر لگاتے ہیں سورج ایک تارہ ہے جو ہماری اکاش گنگا ملکی وے کا حصہ ہے اکاش گنگا بہت سارے تاروں اور ان کا چکر لگانے والے گرہوں ان کا پنڈوں اور دھوم کیتوں کو ملا کر بنتی ہے پرمہانڈ میں ہماری ملکی وے اکاش گنگا جیسی بہت سی اکاش گنگائیں ہیں یہ کتنی ہے ان کا اکار کیسا ہے اس بارے میں بسوں سے وے گیانک کوئی ٹھوس انداجہ لگانے میں جھوٹے ہوئے تھے ان کی پرطال سے ہی ہمیں برمہانڈ کے صحیح اکار کا انداجہ ہو سکتا ہے آج وے گیانکوں کے بیچ اس بات پر ایک رائے ہے کہ ہماری اکاش گنگا ایک لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ پرکاش ورش چوڑی ہے برمہانڈ تو اس سے نہ جانے کتنے گناہ بڑا ہے تاجہ انمان کہتے ہیں کہ برمہانڈ ترانمے ارب پرکاش ورش بڑا ہے اور تیجی سے پھیل رہا ہے اتنے بڑے برمہانڈ میں ہماری دھرتی کچھ بیسی ہی ہے جیسے کی پرشانت مہا ساغر میں پانی کی ایک بوند اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اتنی دوری کو ناپتے کیسے ہیں اس کے لیے وے گیانکوں نے کئی طریقے دھونے نکالے ہیں ایک تو وہ گرہوں اور ستاروں سے دوری کو ریڈیو ترنگوں کی مدد سے ناپتے ہیں اسے کاسمک ڈسٹینس لینڈر کہتے ہیں اس کے لیے دوسرے گرہوں اور تاروں تک ریڈیو ترنگیں بھیجی جاتی ہیں وہ آنے جانے میں جتنا وقت لیتی ہیں اس سے ان گرہوں یا تاروں کی دوری کا اندازہ لگایا جاتا ہے لیکن برمہانڈ اتنا بڑا ہے کہ زیادہ لمبے دوری ناپنے کے لیے ریڈیو ترنگوں کا استعمال کرنا ممکن نہیں اس کے لیے جو دوسرا طریقہ ویگینک عزماتے ہیں وہ ہے تاروں کی چمک کا پیمانہ اس کے لیے روشنی کی رفتار کی مدد لیتے ہیں اصل میں جیسے جیسے کوئی چیز ہم سے دور ہوتی جاتی ہے ہماری نظر اس سے ترشی ہوتی جاتی ہے ویگینک اس پر کریا کو ریڈ شیفٹ کہتے ہیں کیونکہ کسی بھی ستارے سے نکلنے والی روشنی آس پاس گم ہوتی جاتی ہے اور اس کے رنگ میں فرق محسوس ہونے لگتا ہے ایسے ہی چمکیلے ستاروں کی روشنی سے ان کی دوری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن یہ بھی کوئی ٹھوز پہ مانا نہیں ہو سکتا انیس سو آٹھ میں ویگینک ہینریٹا سوان نے پتہ لگایا تھا کہ کچھ ستاروں کی ایک خاص نسل ہوتی ہے انہیں سیفٹ کہا جاتا ہے یہ دوسرے ستاروں کے مقابلے جیادہ چمکیلے ہوتے ہیں ان کی مدد سے دوسری اکاش گنگاؤں اور پھر برمہان کے ویستار کا پتہ لگایا جا سکتا ہے اسی پیمانے کے چلتے آج ہماری اکاش گنگا کو پڑوسی اینڈرو میڑا اکاش گنگا سے قریب دھائی کروڑ پرکاش ورشدور بتایا جا رہا ہے ویسے ہم چاہے جو پیمانہ ازمالیں برمہان کتنا بڑا ہے اس کا صحیح صحیح اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے کیونکہ ایک تو ان اندازوں کے صحیح یا غلط انہیں کی پکی پر تال نہیں ہو سکتی اور دوسرا برمہان تیجی سے فیل رہا ہے اب دھرتی سے سب سے دور جو ستارہ ہے اس کی روشنی پرتوی پر پہنچنے میں عربوں سال لگا دیتی ہے تب تک برمہان اور فیل چکا ہوتا ہے ناسا کے ویگیاننک اسے کچھ اس طرح سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک گبھارے میں کچھ بندو بنا دیں پھر اس میں ہوا بھر کر فلائیں ہمارا برمہان کچھ ویسے ہی فیل رہا ہے اور جو نشان آپ نے بنائے ہیں وہ ہماری ملکیوے جیسے اکاش گنگائیں ہیں جن کے بیچ دوری برتی جا رہی ہے ویگیاننکوں کی پرتال کے مطابق دھرتی سے جو سب سے دور ستارہ ہے وہ قریب چودہ عرب سال پرانہ ہے یعنی اس کی روشنی کو دھرتی تک پہنچنے میں عربوں سالوں کا سمجھ لگتا ہے اب آپ سوچ کر دیکھئے اتنے لمبے سمیں میں برمہان اور کتنا فیل چکا ہوگا سبھی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ویگیاننکوں نے موٹے طور پر یہ اندازہ لگایا ہے کہ برمہان آج 93 عرب پرکاش ورش تک فیل چکا ہے اب اس دوری پر بھی بہت سے کنتو پرانتو ہیں لیکن اس موٹے اندازے کے ادھار پر بھی اگر ہم برمہان کے بارے میں سوچیں تو ہماری آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جاتی ہیں کیونکہ 93 عرب پرکاش ورش تک کا فیلاو ہماری سوچ سے پرے ہے برمہان میں ہماری پرتھوی کی ستھی کچھ ایسی ہے جیسے سہارا ریگستان میں ریت کا ایک شوٹا سا کن دوستو آج کا یہ رومانچک سفر یہیں قتم ہوتا ہے ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں موسیقی موسیقی